موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر متی اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں مختلف اور متنوی موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا پروگرام جو ہے اس کا ٹاپک انوان عورت کا حق اور اسلام یعنی اسلام اور عورت یہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہے اور اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوق دیئے کس طرح سے عزت و وقار دیا اور اسلام سے پہلے اس کو کیا کچھ نہیں ملتا تھا جو اسلام کی وجہ سے اس کو ملنا نصیب ہوا ان ساری باتوں پر مبنی ہم یہ پانچواں پروگرام انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ آج یہ پانچواں حصہ اس کا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس زمن میں ہم نے جو گزشتہ پروگرامات میں آپ کے سامنے جو بات رکھی میں صرف ایک خلاصہ اور پھر اس کے بعد آج کی جو بات ہے اس پر آتا ہوں کہ آج کی عورت کو خاص طور پر اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے اسلام سے دور کرنے کی اسلام سے بیزار کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے عورت اس عزت و وقار کے راستے سے واپس لوٹے اور ہمارے ہاتھوں کا کھلونا بن کر ہماری مرضی کا زندگی گزارے اور ہماری مرضی کے مطابق لباس پہنے ہماری مرضی کے مطابق یہ تمام معاملات اور یہ جو عزت و وقار حاصل کر کے احترام کے ساتھ گھر میں اپنی بہترین زندگی گزارنا چاہ رہی ہے اسے وہ چھین کر اس کو بالکل یہ جھانسہ دیا جائے کہ یہ مردوں کے برابر ذمہ دار ہے اور مردوں کے برابر یہ کام کر سکتی ہے اور مردوں کے برابر اس کو کام کرنا چاہیے تو یہ حقوق کے نام پر اس کو اکسایا جاتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ برابری یا مردوں کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کر دیں حالانکہ دونوں الگ الگ وجود ہیں دونوں کے الگ الگ دائرہ کار ہیں ظاہر ہے دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں دونوں کے حقوق الگ ہیں دونوں کے فرائض الگ ہیں اور میں نے گزشتہ پروگرامز میں بھی کہا اور پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ حقوق کا تعیون اللہ کی ذات تو کر سکتی ہے خالق تو کر سکتا ہے کوئی اور تو کر سکتا ہے خود جس کے حقوق ہوں وہ اپنے حقوق کا تعیون نہیں کر سکتا اگر وہ خود اپنے حقوق کا تعیون کرے گا تو طاقتور طبقہ یقیناً کمزور طبقے کے حقوق کو سلب کرے گا اور یہی ایشو رہے گا اور یہی لڑائی جانی رہے گی یہی مخاسمت کی فضاء برقرار رہے گی کیونکہ اگر مرد سے آپ حقوق مانگتی ہیں اگر مرد سے آپ کو حقوق چاہیے تو پھر مرد تو اپنی مرضی کے حقوق آپ کو دے گا اور مرد تو آپ کو وہ حقوق دے گا جو اسے کسی صورت میں پریشان نہیں کرتے مرد آپ کو وہ حق کیسے دے سکتا ہے جو آپ کی آسانی پر مبنی ہو جو آپ کی عزت و وقار پر مبنی ہو لہا اور اسی طرح سے اگر کوئی اور طبقہ جیسے بیوی حق مانگتی ہے اپنے شوہر سے وہ حق تو مانگ سکتی ہے تعین مرد نہیں کر سکتا تعین وہ کرے گا جو دونوں کا خالق ہے دونوں کا دونوں کے لیے جو ہے وہ عالی ذات ہے اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ تعالی نے متعین کر دیے حق کے کون سے رشتے کے کیا حقوق ہے بیوی کے کیا حقوق ہیں بیٹی کے کیا حقوق ہیں بہن کے کیا حقوق ہیں ماں کے کیا حقوق ہیں رشتداروں کے کیا ہیں اور آپ کے ہمسائیوں کے حقوق کیا ہے دوستوں کے کیا حقوق ہیں یہ اللہ تعالی نے متعین کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی متعین کرے تو بات سمجھ میں آئے گی وگرنہ اگر خود لوگ اپنے اپنے حقوق کو متعین کریں گے تو ہر کوئی اپنے حق کو زیادہ بڑھاچ رہا کر پیش کرے گا اور دوسرے حق کو تسلیم نہیں کرے گا یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو صورتحال کافی بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ حقوق کا تعین اللہ کی طرف سے ہے اور حقوق کے مطابق ہی آپ کو زندہ رہنا چاہیے اور آپ کو اپنی تگتاز کرنا چاہیے آپ ایسا کوئی حق نہ مانگیں جو آپ کا حق نہیں ہے یا جو آپ کو دے دیا جائے تو وہ آپ کے لیے محلق ثابت ہو اس لیے مثال کے طور پر گزشتہ عرصوں میں یہ سلسلہ رہا اور یورپ کی خاتون کو یہ حق دے دیا گیا یا مختلف اور موالک میں بھی اور ابھی تک پاکستان میں بھی یہ لوگ کش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پاکستان میں ایسا کوئی حق نہیں دیا جا سکو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک حق دیا عورت کو یورپ نے یا یورپ کی عورت نے مانگا کہ ہمیں بھی تلاق کا حق دیا جائے تو انہیں تو یہ حق مانگنا اس لیے پڑا کہ شاید ان کے عدیان میں یا ان کے مذاہب میں یا ان کی سوسائٹی میں عورت کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ وہ بارس سے عرق ہو سکے لہٰذا انہوں نے یہ حق مانگا اور انہوں نے یہ حق لے لیا اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہے آپ اس کو زیادہ بہتر جان سکتے ہیں آپ دیکھئے پڑھئے مختلف سرویز کو کہ اس حق کے ملنے کے بعد وہاں تلاق کی ڈائی ورس کی جو ریشو ہیں وہ کس قدر بڑھ گئی ہے اور کس طرح کی زندگی وہاں پہ اس وقت گزاری جاتی ہے لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے شادی کے بغیر اپنا تعلق رکھتے ہیں اور شادی کے بغیر سال ہا سال ساتھ رہنے کے بعد اولادیں پیدا کرنے کے باوجود بھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہو اور بلاخر وہ اپنے لئے الگ الگ لائف پارٹنر نیا تلاش کرتے ہیں اور شادی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا تلاق کی نوبت آئے تو تلاق کتنی پیچیدہ ہے وہاں پر یہ آپ کے سامنے سوتیال کھل سکتی ہے یہاں اسلام میں عورت کے پاس علیہدہ ہونے کا ایک حق پہلے سے موجود ہے جس کو خلاک آ جاتا ہے اگر مرد کے پاس تلاق ہے تو عورت کے پاس یہاں خلاک کا حق ہے لیکن پھر بھی یہاں کوشش کی جاتی رہی کہ باقاعدہ طور پر اس حق کو جو خلا کے صورت میں عورت کے پاس ہے اس کو بھی تلاق کا نام دیا جائے اور یہ عورت مانگے نہ یعنی خلا میں ظاہر ہے عورت طلب کرتی ہے شوہر سے الادگی طلب کرتی ہے اور وہ خلا ہے تو یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے مرد اپنے آپ سے اس کو دور کر سکتا ہے ایسے ہی عورت بھی جب چاہے خود ہی فیصلہ کر دے اور اپنے شوہر کو یا اپنے لائف پارٹنر کو اپنے زندگی سے نکال دے یہ جو حق مرد کو ہے وہ عورت کو بھی دیا جائے حالانکہ الہدہ ہونے کا حق اس کے پاس موجود ہے ہاں اسے اپنا حق لینے کے لیے عدالت جانا پڑے گا اسے اپنا حق لینے کے لیے کسی بڑے کے پاس جانا پڑے گا کازی کے پاس جانا پڑے گا کسی فیصلہ کرنے والے کے پاس جانا پڑے گا اور پھر اس کو خلا مل جائے گا اور وہ الہدہ ہو سکتی ہے اور یہ بھی طلاق کا ہی حق ہے لیکن اسے کسی کو اپروچ کرنا ہے کسی کو اپنی بات سنانا ہے اپنے الہدہ ہونے کی کوئی وجہ بتانا ہے اور مرد جو ہے وہ ان ساری باتوں سے وہ کتا نظر اس کے پاس طلاق کا حق ہے اور وہ چاہے تو طلاق دے سکتا ہے وہ کسی کو جا کے جواب دے نہیں ہے یہ ایک بنیادی فرق تھا جو شریعت نے رکھا اور یہاں اس فرق کو مٹانے کی کوشش کی جاتا رہی تاکہ عورت کے پاس لیدہ ہونے کا حق تھا تو اگر اسی طرح سے لوگ اپنے حقوق کا تائین خود کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ حقوق و فرائز کا جو بیلنس ہے یہ خراب ہو جائے گا یہ حق اللہ نے دیا عورت کو کیوں نہیں دیا طلاق کا حق اعتراض کرنے سے پہلے عورت کے وجود سے لے کر اس کے جسم کی نرم و نازک ہونے سے لے کر اس کے معاشرے میں جو ذمہ داری اس کی ہے اور پھر اس کی جو ایک ساخت ہے ایک سٹرکچر ہے اس کو سامنے رکھ کر کبھی آپ اکل کو دعوت دیں کہ وہ آپ کی بات پر غور و فکر کرے کہ عورت جذباتی ہے اگر اس کو حق دیے دیا جاتا طلاق کا اور خود وہ طلاق دینے پر اسی طرح سے آزاد ہوتی جیسے مرد ہے اور وہ کسی کو اپنی بات سنانے کی اور کسی سے مانگنے کی ذمہ دار نہ قرار پاتی تو یقین کیجئے یہ تعداد اس قدر بڑھ جاتی اور میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی سروی نہیں پیش کرتا اور میں کوئی ریپورٹ پیش نہیں کرتا آپ خود مختلف سرویز اس معاملے میں کیے جا چکے یورپ کی عورت طلاق لینے کے بعد وہاں طلاق کی کسی ریشو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حق یہاں دے دیا جائے تو کیا عورتیں یہاں بھی پوری دنیا میں عورتوں کا ایک مزاج ہے ایک مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تھوڑی جذباتی ہیں حساس ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ علج بھی پڑتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں پریشان بھی کرتی ہیں کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایک نازک اندام سا وجود بنایا ہے وہ نرم و نازک ہوتی ہیں وہ حساس ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رییک کرتی ہیں اگر ان کو یہ حق دیا جائے تو وہ اپنا گھر توڑ بیٹھیں گی اللہ کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے اللہ کو ان کے ساتھ خیرخواہی ہے اس لیے یہ حق ان کو نہیں دیا بلکہ مردوں کو دیا اور اس میں بھی فرمایا تلاک دو ہے دو تلاکیں دینی یعنی اب رجوع ہے پہلی تلاک کے بعد رجوع ہے دوسری تلاک کے بعد رجوع ہے اور تین مہینوں کا یہ پراسس ہے اس لیے کہ اس دوران اگر وہ راضی ہونا چاہیں سلا کرنا چاہیں سلا کر لیں آپ اس میں مل بیٹھیں اور یہ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو آئندہ اس کو نہ دورائیں یہ مرد کو اختیار دیا کیونکہ وہ ذرا کم جذباتی ہوتا ہے وہ ذرا کم غصے میں آتا ہے یا وہ اپنے گھر کو اتنی جلدی نہیں توڑنا چاہے گا ایک دم وہ ہائی پر نہیں ہوگا یہ اللہ تعالی نے اس میں اندر خوبی بنائی ہے اور اس طرح یہ خامی جو ہے وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے اور ادھر اور بہت سے خوبیاں ہیں یہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہاں عورتیں بھی بیشمار عورتیں ہیں جو زیادہ بڑی قربانی دیتی ہیں اپنے شہروں سے تو یہ ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ حقوق کا تعین اللہ کرے گا کہ کس کو کون سا حق دینا ہے یہ شریعت نازل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اب اس شریعت کی رہنمائی میں تم اپنی زندگی کو گزار ہوگے ہم کوئی نیا حق خود نہیں مانگ سکتے مثال کے طور پر آپ کی اولاد اگر آپ سے یہ حق مانگنا شروع کر دے کہ جیسے ہی ہم دس سال کے ہوتے ہیں ہمیں الگ سے اپنی زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے ہمیں الگ سے اپنی مرضی کے گھر میں رہنے کی ضرورت اجازت ہونا چاہیے ہم جس کے ساتھ رہنا چاہیں ہم رہ سکتے ہیں اگر آپ کے بچے آپ سے یہ حق مانگنا شروع کر دیں تو بطور انسان کے کہ آپ ان کو یہ حق دیں گے کبھی بھی نہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں آپ ماں باپ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے خیرخہ ہیں اور یہ ان کے خلاف ہیں کہ وہ ضائع ہو جائیں گے دس سال کے عمر میں وہ اپنا نفع نقصان نہیں پہچانتے اور وہ کسی ایسے دوست کے پاس بیٹھ جائیں گے یا کسی ایسی دوست کے ساتھ ان کا تعلق بن جائے گا جو ان کی تباہی و بربادی کا سبب اور باعث بن جائے گا آپ اپنے بچوں کے دوستوں کی چوائس پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ کو یہ دوست اچھا نہیں اور آپ کا یہ دوست اچھا نہیں حالانکہ یہ ان کی زندگی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو خیرخہ ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کی خیرخہی کے لیے بعض جگہوں سے روکتا ہے بعض جگہوں سے آپ کو ٹوکتا ہے بعض معاملات پر آپ کے لیے پابندی لگاتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا خیرخہ ہے وہ بندوں پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے اس نے کون سا حق اس کو دینا ہے یہ اس کی مرضی اور عطا پر مبنی ہے اور ہمیں اس حق کے مطابق زندگی گزارنا ہے یہ انسان کا بنیادی ذمہ داری ہے اس کی کیونکہ سب سے پہلا انسان پر حق اللہ کا ہے خالق کا ہے مخلوق کے حقوق بعد میں آتے ہیں اسی طرح اگر جیسے یورپ میں ہوا کہ وہاں پر ہم جنس لوگوں نے آپس میں نکاح کر لیا یا آپس میں شادی کا باقاعدہ قانون بنوا دیا تو کیا کوئی بھی ذرا سی اکل رکھنے والا اور کوئی بھی ذرا سی غیرت اور حیاء رکھنے والا مرد یا عورت یہ چاہے گی کہ اس کی اولاد اس سے یہ حق مانگے اور وہ چاہے کہ میں اپنی مرضی کی کسی خاتون کے ساتھ شادی کر لوں یا کسی مرد کے ساتھ شادی کر لوں کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا اور جن معاشروں نے اس طرح کے چیزوں کو سمجھا حقوق کا تعین اس انداز سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تباہی بربادی جو ہے وہ کس درجے پر پہنچ چکی ہے ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ حقوق کا تعین اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور وہی انسان کے لئے بہتر اور اللہ کے دیئے ہوئے حقوق کو ادا کرنا یہ ہے انسان کی بنیادی ذمہ داری کہ ایک مرد کے ذمہ جو ایک عورت کے حقوق ہیں وہ اس کو ادا کرے اور جو مرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ حقوق عورتوں کو دیتا ہے اس کو اس کی تعریف کی وہ بہت بہتر مرد ہے وہ بہت بہتر شخص ہے اسی طرح جو ذمہ داری ہیں عورت پر عائد کی گئیں اور جو حقوق اس کے ذمہ اس کے شوہر کے ہیں وہ ان کو اگر صحیح طور پر ادا کرتی ہے تو اس کی بھی تعریف کی گئی ہے اور اسی لئے ان دونوں کے حقوق کا تعین اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح جو ہم نے گزارش آپ کے سامنے رکھی کہ عورت قیمتی ہے اس کو بہت ساری دینی رعایات ہیں اس کو رعایتیں دی گئی ہیں دینی طور پر اور یہ کسی مرد کو نہیں ہے اسی طرح یہ قیمتی ہے اسی وجہ سے اس کو گھر میں قرار پکڑنے گھر میں رہنے اور ضرورت کے وقت نکلنے کی اجازت دی اور اس کو نکلنے پر لباس سے لے کر اس کے زیورات تک پر بعض چیزوں پر پبندی لگائی اس کی تعلیم و تربیت فرمائی کہ تم جب باہر نکلو تم اتنی قیمتی ہو کہ تمہاری چلنے کے قدموں کی آواز سے بھی تمہاری طرف اگر کوئی متوجہ ہو کر تمہاری عزت و عبرو کا دشمن بنتا ہے تو اس سے بھی تم بچ جاؤ اس سے بھی تم بچ جاؤ ایسا زیور مت پہنو جس زیور کے پہننے سے لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور تم آزادہ نہ اپنا کوئی کام کاج نہ کر سکو ایسا لباس مت پہنو جو تمہارے بدن کی ساخت کو ظاہر کرنے والا ہو تم اس طرح کا لباس پہنو گھر سے نکلو تو اپنے اوپر ایک چل باپ کو لے کر نکلو اپنے اوپر چادر کو اٹھ کر نکلو گھر سے نکلو تو اس طرح سے اس طرح کا بناو سنگھار کرو یا اس طرح سے رہو یہ ساری قدغنیں جو بظاہر عورت کو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا جا رہا ہو کہ یہ تمہارے خلاف ہیں تو میں ہم ان پروگرام میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا خالق بھی کبھی مخلوق کے خلاف ہوتا ہے خالق تو خیرخواہ ہے خالق تو شفقت لٹانے والا ہے رحمت کرنے والا ہے اس نے وہ جانتا ہے میرا یا میرے گھر والوں کا کیا حق ہے وہ جانتا ہے ایک مرد کو کیا ضرورت ہے اور وہ جانتا ہے ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہے یا کیا ضرورت ہے وہ ہمارا خیرخواہ ہے جب وہ ہمارا خیرخواہ ہے تو جو ذابطہ اس نے ہمارے لئے نازل فرمایا ہو وہی ہمارے لئے بہتر ہوگا یہ وہ نکتہ آغاز ہے جو اگر عورت کو سمجھا جائیں بہکا کر اپنے مضمون مقاصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتی ہے عورت کو اپنا حق سمجھنا چاہیے عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو جب وہ اپنا خیرخواہ کے طور پر دیکھے گی اگر وہ اللہ کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھتی ہے تو پھر کبھی اسے اسلام کے دیئے حقوق سمجھ ہی نہیں آئیں گے اور اگر وہ خیرخواہی کے نگاہ سے دیکھے اللہ کو اپنا ولی اور سرپرست بنتا ہوا دیکھے پھر دیکھے گی کہ اس کے مالک نے اس کے خالق نے اس کے لئے کتنی ریائتیں ہیں کون کون سے لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے کس طرح سے اس کو سائبان فرام کیا ہے کس طرح سے اس کو تحفظ دیا ہے وراست میں کہاں کہاں اس کے لئے فوائد رکھے ہیں وہ اگر کسی کی ماں ہے تو اس کو کیا حق ملا وہ بیوی ہے تو کیا حق ملا وہ بیٹی ہے تو کیا حق ملا وہ بہن ہے تو کیا حق ملا ہر جگہ اور کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عورت کو کسی ایک ذرہ سے مفاد کے لیے بھی اس کو محروم کیا گیا ہو اسی پر ہم نے بات کو ختم کیا تھا کہ وہ عورت قیمتی ہے ہاں اس کی فطری ضرورت اور خواہش ہے کہ وہ بناو سنگھار کرے تو اس کو اجازت دی مقارنہ فی ویوتکنہ ولا تبرجنہ تبرجل جاہلیت اور اولا منع کیا ہے باہر نکل کر یا باہر جانے کے لیے جو وہ بناو سنگھار کرتی ہے یا باہر جانے کے لیے جو اپنے آپ کو دکھانے کی وہ کوشش کرتی ہے اس سے منع کیا کونسی عورت ہے جس کو منع کیا ہے کہ تم اپنے گھر میں بننا سجنا سنورنا جو تمہاری بنیادی خواہشات ہیں اور ایک عورت کی بنیادی طور پر اس کے حقوق ہیں اس سے کب کس نے محروم کیا ہے اسلام نے تو نہیں کہا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم خوب بنو سنورو اپنے شوہر کے لیے جو ظاہر ہے جس کو تمہیں دکھانا چاہیے اور میں نے اس پر جو مجھے یاد ہے کہ میں نے آخر میں سابقہ پروگرام کے آخر میں کہا تھا کہ بڑی عجیب سی بات ہے میں جو دین بیدار ہماری کچھ بہنیں ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہم تو ان کو بھی واپس لانا چاہتے ہیں میں ان خاتین کی بات کرتا ہوں جو دین پسند ہیں جو دین کو پسند کرتی ہیں جو معاشرے کی حدود کے اندر رہتی ہیں اور جو اپنے آپ کو ایک مذہبی اور دینی اقدار کی حامل ظاہر کرتی ہیں پریٹنٹ کرتی ہیں یا شو کرتی ہیں کوئی بھی لفظ اس کے لیے آپ استعمال کر لیں یا وہ واقعتاً اسلام پسند ہیں دین پسند ہیں اور اخلاق و تہذیب کے دائرے میں رہتی ہیں وہ عورتیں جو باہجاب باہر جاتی ہیں ان کے لیے میں بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں سجتی آپ اپنے شوہر کے لیے کیوں نہیں بنتی سمرتیں جبکہ حکم یہی دیا اصل میں آپ کو کہ بناو سنگھار جو شوہر کے لیے کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ خوشبو جو گھر میں رہ کر اپنے شوہر کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے یا اس کی قربت پانے کے لیے کی جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تیاری جو آپ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے تو کتنے فیصد وہ خاتین ہیں جو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں بہت تھوڑی اور کتنے فیصد وہ خاتین ہیں جو شوہر کے سامنے تو میلے کچالے لباس میں رہیں گی اور پراغندہ حالت میں رہیں گی لیکن جیسے ہی کہیں اور جانا ہو اور جیسے ہی کہیں اور کسی مجلس میں پہنچنا ہو کسی شادی میں جانا ہو کسی فنکشن میں جانا ہو یا کسی جگہ پہ بازار میں جانا ہو تو ان کو خوب تیار ہونا پڑتا ہے ان مذہبی اقدار کی حامل خاتین کو بھی اس کی آپ خود اس پر غور و فکر کیجئے کہ آپ کے لئے کیا ضروری تھا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قانون کو مانتی ہیں تو پھر آپ کو اپنے شوہر کے لئے تیار ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو اس کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنا یہ عجر و ثواب کا باعث ہے اور کسی اور کے سامنے آپ کی زیب و زینت کا اظہار ہو یہ عجر و ثواب کی بجائے یہ گناہ اور عقاب کا معاملہ ہے اسی طرح وہ عورت جو نکاح جیسے بہترین ادارے کے خلاف ہو نکاح اسے تحفظ دیتا ہے مالی طور پر معاشی طور پر اس کو تحفظ فراہم کیا گیا اب جب وہ بالک ہوگی جب وہ بڑی ہوگی جوان ہوگی جب وہ اپنے باپ کی ذمہ داری سے آزاد ہو کر ایک نئے شخص کی ذمہ داری بنتی ہے یعنی اپنے شوہر اپنے خاون کے تو اب اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہے باہنی ہی جیسے پہلے اس کے باپ اس کا ذمہ دار تھا نہ اس پر کمانے کی ذمہ داری ہے نہ اس پر باہر جا کر حالات کا فیس کرنے کی ذمہ داری ہے بلکہ وہ ملکہ بن کر پہلے وہ ایک گھر میں دو بہنوں چار بہنوں دس بہنوں کے ساتھ دس بھائیوں کے ساتھ چار بھائیوں کے ساتھ دو بھائیوں کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں اسے اپنی کچھ خواہشات کو قربان بھی کرنا پڑتا تھا جہاں وہ سب کے ساتھ برابر ایک اولاد کی صورت میں رہ رہی تھی اب جب وہ اگلے گھر میں پہنچی تو وہ اپنے شوہر کے دل کی بھی اور گھر کی بھی ملکہ ہے اور بہتنین شوہر اس کو کہا جو اپنی بیوی کی محبت اور چاہت میں اس کا احترام کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنے والا اس کے ساتھ نرب سلوک کرنے والا اب دیکھئے دین نے اس کو کتنا پابند کیا ایک مرد کو کتنا پابند کیا کہ وہ عورت کا کس طرح سے خیال رکھیں اب وہ ایک گھر کی مالکہ بنتی ہے اور جب وہ گھر کی مالکہ بنتی ہے تو پورے انسٹیوشن کی ایک نئے ادارے کی سربراہ ہے یہاں اس ادارے میں پیدا ہونے والے آنے والی زندگی میں بچے جو اس گھر کے افراد ہوں گے جو اس ادارے کے افراد ہوں گے وہ اس کے ماتحت ہیں اور گھر کے اندر شوہر کا مال ہو اس کی عزت و عبرو ہو اور اس کے راحت و آرام ہو اس کی خواہشات ہو سب کی جو مسعول ہے مسعولہ ہے وہ خاتون ہے وہ عورت ہے وہ بیوی ہے والمرعات رائیتن فی بیت زوجیہ وولدی ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے مرد ذمہ دار ہے ایسے ہی عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں مسعولہ ہے اس سے سوال ہوگا اس کے شوہر کے گھر کے معاملات کے بارے میں اور وولدی ہی اس کی اولاد کے بارے میں گوئے اب وہ مالکہ ہے اب وہ ملکہ ہے اس گھر کی تو اگر اس کو پابند کیا کسی بات کا اور آپ دیکھئے جو پروٹوکول ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہمارا جو سیاسی سربراہ ہے وہ ہمارا وزیر آزم ہے اب وزیر آزم کو کسی ملک کے سربراہ سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے ہاتھ بڑھانا ہے تو کیسے بڑھانا ہے باہر نکلنا تو کیسے آنا ہے تو کیسے جانا ہے تو کیسے یہ پورا ایک نظام تیہ ہے اس پر کسی کو اتراز نہیں ہو سکتا بلکہ اگر ہمارا کوئی وزیر آزم اپنے کسی کم علمی کی بنیاد پر کسی مجلس کسی محفل میں کوئی غیر سفارتی طریقہ استعمال کر لے تو اس پر تنقید ہوگی نہ کہ لوگ اس کو سراہیں گے کہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے نہیں بلکہ وہ اس پروٹوکول کا اس نظام کا اس ذابطے کا پابند ہے وہ ذابطے سے آزاد نہیں ہے بلکل ایسے ہی جب آپ ایک گھر کی مالکہ ہیں ایک گھر کی ملکہ ہیں ایک شخص کے گھر کی ذمہ دار ہیں اور مسئولہ ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ اللہ تعالی نے آپ کو بتا دیا بطور ماں کے آپ کا کیا کردار ہے یہ اللہ تعالی نے آپ کو بتا دیا بطور بیوی کے آپ کے کیا ذمہ داریاں ہیں حقوق تو بات میں بات ہے حقوق تو آپ کو مرد اس کے ذمہ فرض ہیں جو آپ کے ذمہ فرائز ہیں وہ آپ پورے کریں گی اور پھر اس میں کتنی حساسیت پائی جاتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر عورت کو اس کا شوہر بلائے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اور وہ اس کو انکار کر دے جواب دے دے اور عذر کوئی نہ ہو یعنی بیمار نہیں ہے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے وہ انکار کر دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اس کا ذمہ یہ اس کی ذمہ داری تھی انکار کرنے کی اس کے پاس اجازت اس کو رعایت نہیں تھی ہاں اگر یہ اس کے پاس کوئی عذر تھا کوئی مجبوری تھی کوئی پریشانی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ رسکس کر سکتی ہے لیکن اگر شوہر کے بلانے کے باوجود بھی اور شوہر کے خواہش ظاہر کرنے کے باوجود بھی یہ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی چونکہ یہ اس کا حق تھا اس کا حق چھینا یا اس کے حق پر رکاوٹ لگائی تو عدیث میں آتا ہے کہ ساری رات گزر جائے گی فرشتے اس پر لانت برساتے رہیں گے یہ ذمہ داریوں کو جب آپ سمجھیں گی تو آپ کو صورتحال بلکل مختلف دکھائی دے گی نکاح سے بھاگنے کی بات یا نکاح سے فرار حاصل کرنے کی بات یا نکاح کے خلاف ماحول بنانے کی بات یہ خود عورت کے خلاف ہے مرد کے خلاف نہیں میری معزز بہنیں اور بیٹیاں اگر اس بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے دل کے جو بھی اندر کوئی قدع بیٹھی ہے یا اندر کوئی ان کے تلخی سما گئی ہے یا کسی نے دھوکہ دیا ان کو نکاح کے بغیر بغیر کسی مرد کی ذمہ داری بنے وہ ایک یا بیسیوں مردوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو اس میں عزت ہے یا ایک مرد کی ذمہ داری قرار پا کر معاشی طور پر اس کی زیر کفیل قرار پا کر اس کے گھر کی ملکہ بن کر اپنے گھر کی مالکن بن کر اپنی اولاد کی ماں بن کر اپنے شہر کے دل کی رانی بن کر وہ ایک گھر میں بیٹھے اور ایک گھر میں اسے تحفظ حاصل ہو معاشی طور پر بھی مالی طور پر بھی اور ہر ہر حوالے سے جانی جسمانی طور پر بھی اس کو تحفظ حاصل ہو تو یہ بہتر ہے دونوں میں فیصلہ آپ کر لیں کہ کیا وہ آزاد ہے کیا وہ آزاد ہو اور وہ ہر کسی کی غلامی کرے یا وہ آزاد ہے اور ایک گھر میں ایک اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے نکاح کے اس یونٹ کو مان کر اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے بنائے ہوئے ذابطے کے اندر رہتے ہوئے جب اپنی زندگی گزارے گی تو وہ زندگی کیسی شاندار اور کیسی پورتائیش ہو سکتی ہے اور کیسی راحت والی ہو سکتی ہے اور کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ وہ میاں بیوی کا گزرا ہوا ایک ایک لمحہ صرف ایک دوسرے کے وجود کو یا ایک دوسرے کی ذات کو حاصل کر لینے کے بعد جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ثواب ہوتا ہے تو آپ نے اس کو جوابی سوال پوچھا کیا بیوی کے اضافہ کسی سے تعلق قائم کرنے میں گناہ ہوتا ہے اس کو بات سمجھ میں آگئی کہ ہاں آپ نے فرمایا جب ادھر گناہ ہوتا ہے تو بیوی کے ساتھ گزرا ہوا وقت یا شوہر کے ساتھ گزرا ہوا وقت ایک ایک لمحے کاجر و ثواب حاصل ہوتا ہے جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں چیزوں کو پوزیٹیو انداز سے آپ اللہ کو مردوں کو اپنا دشمن بنا کر نہ دیکھیں تو صورتحالب بکل مختلف اسی طرح یہ جو چادر چار دیواری سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے تو چادر اور چار دیواری بھی عورت کا فائدہ ہے جو اسے ہر کسی کی دست برد سے اور ہر کسی کی دست ترازی سے آج بہت بڑا مسئلہ ہے آج پاکستان کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے خاتین کو حیراس کیا جاتا ہے ان کو حیراسہ کیا جاتا ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے راہ چلتے ہوئے ان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تحفظ آپ کو کہاں ملے گا یہ آپ کو چادر اور چار دیواری میں ملے گا اور یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے آپ کا حق بنایا ہے اگر آپ اس کے خلاف جانا چاہیں گی تو بہرحال عورتوں کو پریشانی ہوگی میں آپ کے سامنے کل اور آج کی عورت کے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل کی عورت جس کو دین کی سمجھ آئی جس کو بات سمجھ میں آگئی جس کو اللہ تعالی کو اپنا خیرخواہ محسوس ہوا اور اس نے اپنے خالق کو اپنا خیرخواہ پاتے ہوئے جب اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اپنے اپنے ذہن و دل کو اس کے سامنے آجز کر کے دکھایا تو اس کا ماننا کیسا تھا اور پھر اس کے زندگی کیسے تھی میں اس کی ایک تو مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب یہ پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر ایک بڑی سی چادر ڈال کر نکلیں تاکہ وہ پہچانی جا سکیں اور انہیں کوئی ستائے نہ فلا یوزین کے الفاظ آپ قرآن مجید میں پڑھ سکتے ہیں اب یہاں ایک حکم آ گیا اور حکم آیا ہے شاید آپ نے اس کو مغرب یا مغرب کے بعد کی نماز میں سنایا ہے اور شوہروں نے لوگوں نے باپوں نے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو اپنی بیویوں کو گھر جا کے رات کے وقت یہ پیغام سنایا ہے سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے جو رات رات بیٹھ کر اپنی چادروں کو سوئی دھاگے سے بڑا کر کے سی کر یعنی چھوٹی چادریں تھی تو دو دو کو ملا لیا اور بڑی بڑی چادریں بنا کر صبح معمول یہ تھا کہ لوگ فجر کی نماز رسول اللہ تعالیٰ سن کے ساتھ عورتیں بھی پڑھتی مرد بھی پڑھتے انصار کی عورتیں رات کو یہ پیغامہ ہے انصار کی عورتیں جب صبح فجر کی نماز پڑھنے آتی ہیں تو رات بھر مشکت کر کے انہوں نے انہوں نے ایک دن کا بھی فاصلہ یا ایک دن کا بھی انتظار نہیں کیا کہ اچھا کل ہم دن میں یہ کام کر لیں گی اور دن کے بعد ہم دوبارہ سے جب چادر لیں گی تو بڑی لے لیں گی رات کو پیغام آیا رات کو ہی بیٹھیں رات کو ہی چادروں کو بڑا کیا اور صبح جب اپنی نماز پڑھنے کے لیے فجر میں مسجد نبی میں پہنچنے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں تو فرمایا کیونکہ ان کی چادریں بڑی بڑی تھیں انہوں نے اپنے اوپر جلباب اوڑی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو ڈھاپا ہوا تھا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ وہ اس طرح سے نماز پڑھنی تھے اپنی اوپر چادروں کو ڈال کر اس سے پہلے تو ہجاب نہیں تھا اس سے پہلے تو پردہ نہیں تھا عورتیں آخری صفحوں میں نماز پڑھتی تھی آج ہجاب ڈال کر وہ اس طرح سے اتنے اتمنان سے نمازیں پڑھ رہی ہیں اتنے سکون سے نماز پڑھ رہی ہیں فرماتی ہیں جیسے ان کے سروں پر کوئے بیٹھے ہوئے ہوں اس طرح ساکت و جامت جاہر ہے جب وہ ہر قسم کی نظر سے محفوظ ہو گئے تو کتنا اتمنان ہوگا یہ وہ فرق تھا جو کل کی عورت میں اور آج کی عورت میں ہے کل پیغام آیا تو عورتوں کو سوچنا نہیں پڑا عورتوں کو وقت نہیں لینا پڑا عورتوں کو اس پر مباسہ نہیں کرنا پڑا عورتوں کو سمجھانا نہیں پڑا عورتوں کو کسی سیمینار میں پردے کی اہمیت بتانے کے لیے گھینٹوں واز و نصیحت نہیں کرنا پڑا میری معزز بہن آج بھی اگر صرف جو میں پہلی بات کر رہا ہوں آپ اللہ کو اپنے خیر خواہ کے طور پر اپنے سرپرست کے طور پر اپنے نگے بان اور نگران کے طور پر اور بہترین بہترین دوست کے طور پر لیں اللہ ہم سب ایمان والوں کا دوست ہے اور ایمان والے اللہ کو دوست بناتے ہیں تو جب آپ اللہ کے وجود کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے لیے خیر خواہی کے مقام پر کھڑا کریں اور اپنے لیے خیر خواہی کے مقام پر سوچیں کہ ہمارا خالق ہمارا خیر خواہ ہے تو پھر آپ کو آج بھی بات ماننے میں دکت نہیں ہوگی نہ ہی مشکل ہوگی جب آپ کو پہلا حکم برا لگتا ہے تو پھر یہ آپ کو بہت مشکل لگیں گے اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے لیے خیر خواہی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمارا خیر خواہ ہے تو پھر اللہ کا ایک پیغام ایسے ہی آئے گا تو آپ فوراں مان جائیں گے ایک پیغام آپ کو سنا جائے گا تو آپ فوراں تسلیم کریں گی اور کوئی مباسہ کرنے والی مباسہ نہیں کرے گی یا کوئی مقابلہ کرنے والی یا کوئی معاشرے کے حالات اور معاملات اور کل اور آج کی باتوں کو اس کے کلابے ملانے کی کوشش نہیں کرے گی یا اس کو جدت اور قدامت کے ساتھ نہیں جوڑے گی وہ سمجھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خیر خواہی کے لیے فرمایا ہے اس کے خیر خواہی کے لیے پیغام آیا ہے اسی طرح ایک اور میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل کی عورتوں اور آج کی عورتوں کا فرق کیا ہوا کیونکہ کل کی عورت نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خیر خواہ سمجھا اور اس نے بات کو فوراں تسلیم کیا کل کی عورت کے سامنے اللہ یا اس کے رسول کا پیغام آتا تھا تو ان کی نگاہیں بھی جھک جاتی اور ان کی گھردنیں بھی جھک جاتی اور ان کے دل بھی تسلیم کرنے والے تھے اور آج جب ان کے سامنے پیغام دیا جاتا ہے جن کی پرورش اسلام کی آغوش اور گود میں ہوئی جب وہ پچیس تیس سال چالیس سال کی ہوتی ہیں تو انہیں پیغام سنایا جاتا ہے تو چونکہ ان کی تربیت میں یہ باتیں داخل نہ تھی چونکہ ان کو بچ میں نے یہ بات سمجھائی اور سکھائی نہ گئی تھی اور آج جب انہیں ان کے سامنے یہ بات آتی ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ اپنے خیرخواہ کے طور پر دکھائی نہیں دیتا اور اس کے ہر ہر حکم کی پھر مخالفت کرنا اس کے ہر ہر حکم کا مزاق اڑانا اور اللہ تعالیٰ کے ہر پیغام کو بلکل بھی اہمیت نہ دینا یہ آج کی عورت کا وطیرہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ عورتیں مسجد میں آتی تھی اور بازار بھی جاتی یہ بات میں نے کل بھی کی آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں بھی کہ جو لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ شاید عورت کو اتنا پابن کر دیا ہے گھر کی جاردواری کے اندر کہ وہ کسی بنیادی ضرورت کے لیے باہر نہیں جا سکتی یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کی مثال یہ جو میں ابھی حدیث سنانے لگا ہوں یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ بات اگر ایسے ہی ہوتی اور مدینہ کی عورتیں باہر نہ جاتی ہوتی اور اپنے کامکاج نہ کرتی ہوتی اور اپنے شہروں کا ہاتھ نہ بٹاتی ہوتی یا اپنے لیے معاشی سرگرمیاں نہ کرتی ہوتی یا اپنے ضروریات زندگی کو خریدنے کے لیے بادار نہ جائے کرتی تو بالکل بات مختلف ہوتی ایک مثال میں نکال دی تھی کہ بنو نظیر کے بازار میں ایک سنار کے پاس ایک خاتون جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی عزت و عبرو کو خراب کرنے کی کوشش کی وجہ سے اس سنار کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا اور مسلمان کو پھر یہودی بادار کے سارے لوگوں نے مل کر قتل کر دیا اور اسی پر آپ نے ایک پورے قبیلے کو مدینہ سے جلاوطن کیا اس لیے کہ ایک عورت بازار گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بازار جایا کرتی تھی عورتیں بازار میں جایا کرتی تھی اپنی ضروریات کا سامان لاتی تھی خریدتی تھی اور اس میں آج بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بازار میں جائیں تو پھر یہ وہاں کس حالت حلیے میں جائیں اپنے آپ کو ڈھاپ کر جائیں خوشبو سے پاک کر کے جائیں کسی سے تو بات اس اچھے انداز سے کریں کہ کسی بیمار دل والے کو آپ کی طرف مزید بات کرنے کی جرت نہ ہو سکے اور وہ آپ کو کسی طرح سے حراسہ نہ کر سکے یا آپ کو سستہ نہ سمجھ سکے یہ بات کرنے کا چلنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا یہ انداز یا انجام بتایا جارہا اور ساتھ مردوں کو پاوت کیا جائیں کہ مرد خود اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں کو ساتھ لے کر جائیں اگر ضرورت پڑے اور اگر خود وہ لا سکتے ہیں وہ سامان تو خود لا دیں تاکہ یہ مشکت بھی ان کو نہ کرنا پڑے یہ کل کی اور آج کی عورت کا فرق ہے اسی طرح کل کی عورت جیسے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرتی تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں غربت زدہ زندگی گزار رہے تھے لیکن بڑے ہی غیرت مند اور بڑے ہی حساس طبیعت کے مالک بیوی ان کا کام کرتی ان کے انٹوں کو چارہ ڈالتی ان کے خدمت کرتی تعاون کرتی اور اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لا رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا وہ آپ کی رشتہ دار خاتون ہیں آپ کی ایک ایک حوالے سے آپ کی محرم رشتہ دار ہیں کیونکہ ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی لہٰذا آپ نے ان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور باپ بھی ہیں ساری امت کے اس کے باوجود آپ نے ان کو کہا کہ آپ کو میں اپنی سواری پر سوار کر والوں یعنی آپ میری سواری پر سوار ہو جائے ظاہر ہے یقینی یہی بات تھی کہ آپ خود پیدل چلنا چاہتے تھے اور آپ کی جو رشتہ دار خاتون ہیں سیدنا کے بیٹی ہیں اس کو آپ سوار کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ پیدل آ رہی ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے کے لیے شاید اونٹ بھی نہ تھا تو حضرت اسمار رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وسلم کی غیرت یاد آتی ہے اور میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا اب آپ دیکھئے کہ یہ عورت باہر جا کے اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے وہ آپ دیکھئے کہ وہ خود تجارت پیش آتی ہیں اور تجارت کر رہی تھے تو مسئلہ تجارت کا جوب کا سکول میں جوب کا یا بازار میں جانے کا نہیں ہے مسئلہ جاتے وقت لباس کا جاتے وقت انداز کا تربیت کا رہن سہن کا باتچیت کا ہے اسی طرح یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ اس میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بازار میں جانے والی خاتون تھی خواتین تھی مسجد میں آئے کرتی تھی نماز آپ کے ساتھ پڑھا کرتی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ کے بازار میں دیکھا کہ جب عورتیں بھی چلتی ہیں ظاہر ہے مرد بھی چلتے ہیں اور بازار ہیں ان بازاروں کے اندر جب دو رویہ دکانیں لگی ہیں دکانوں کا کاربر ہو رہے تو خاتین بھی جاتی تھی اور مسجد میں بھی آئے کرتی تھی یہ دونوں وجوہات کی بنیاد پر آپ نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ مردوں کے ساتھ مل کر چل رہی ہیں یعنی درمیان میں مرد بھی چل رہے ہیں عورتیں بھی چل رہی ہیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی جو صحابہ اور صحابیات کے درمیان ہرگز ہرگز نہیں بلکہ ان دونوں کے دلوں کی گواہی اللہ نے دی ہے کہ ان کے دل ہر طرح کی فتنے سے پاک ہیں اور یہ گناہوں سے پاک قسم کی زندگی گزارتے ہیں اگرچہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے صحابہ کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے معصوم صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے معصوم صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے صحابہ سے غلطی ہوتی تو وہ نبی پاک اور اسلام کے پاس حادر ہوتے اور آ کے آپ سے درخواست کرتے تاہرنی یا رسول اللہ اللہ کے نبی اور اسلام مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے گناہ ہوا لہذا آپ مجھ سے میرے گناہ کو پاک کر دیجئے اس کا مطلب ہے کہ صحابہ سے غلطی ہو جاتی تھی گناہ ہو جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پاکیزہ پاک بعض لوگ تھے عمومی اور بڑی غلطیوں سے پاک لوگ تھے اکہ دو کا واقعہ تاپ کے سامنے آتے ہیں لہذا آپ نے جب ان کو دیکھا کہ یہ مرد عورت مل کر یعنی درمیان درمیان میں چل رہے ہیں اور یہ فتنے کا باعث ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس اختلاص سے روکنے کے لئے عورتوں کے لئے خصوص طور پر فرمایا استاخرن ایک طرف ہو جاؤ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ التَّعِقْ وَسَتَحَا تمہارے لئے یہ جائز روا اور بالکل بھی اس کے اجازت نہیں کہ تم راستوں کے درمیان میں وسط میں چلو یہ اجازت نہیں ہے بلکہ تم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ التَّرِيقْ تم جب چلو راستوں پر تو کناروں پر چلا کرو اب ذرا اس بات کو محسوس کیجئے پروگرم کے آخری حصے میں کہ کل کی عورت کو یہ ایک پیغام دیا تھا اور اس ایک پیغام کو سنتے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں اس طرح سے دیواروں کے ساتھ چلنے لگیں خالی راستوں میں بھی وہ دیواروں کے بلکل پاس چلتیں کناروں پر چلتیں حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے لئے آنے والی خواتین بھی راستے کے کنارے پر چلتیں اور ان کی بڑی بڑی چادنیں اس قدر وہ دیواروں کے ساتھ ہو کر چلتیں کہ ان کی بڑی بڑی چادریں دیواروں میں علج علج جایا کرتی تھی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تم راستے کے ایک طرف چلا کرو اگر آج کی عورت بھی بازار میں چلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چل کر دے کہ وہ راستے کے کنارے پر چلے آج کی خاتون بھی اسی طرح سے مان لے تو پھر اسے بھی اسی طرح کی خیر و خوبی مل سکتی ہے جیسے کل کی عورت کو ملی اور دیگر معاملات میں بھی اسی طرح یہ اللہ اس کے رسول کی جب احکام کی پابند ہو جائے تو عزت و وقار اس کے قدموں کو چومے گا بصورت دیگر حالات آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت و عبرو کو محفوظ فرمائے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور خواتین کے حقوق اور خواتین کی ذمہ داریاں ہمیں سمجھنے سمجھانے کی بھی اور ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین